اس پر چھوڑا سا میں جارا دیکھتا ہوں کہ اپنی طرف وولیومز کون کون سے سٹاکس کھیچ رہے ہیں اپنی طرف اچھے وولیومز کون کون سے سٹاکس کھیچ رہے ہیں دیکھئے آج ای آر ایس ایس انفرا اگر آپ دیکھیں یو پی سرکار سے جو آرٹر کی خبر تھی اس کے بعد لگ پھک 8 روپے کاؤنٹر اوپر ہے 8 پرسنٹ اوپر ہے لگ پھک 3 روپے چالیس پیسے کی مضبوطی یہاں پہ ہے آج ایم ٹیل کی گھنٹی پتہ نہیں کیسے بچ گئی ہے اور لگ پھک 3 پرسنٹ اوپر پچپن پیسے کا اضافہ یہاں پہ ہے بھارتی ایٹل 3 پرسنٹ اوپر 10 روپے کا اضافہ یہاں پہ ہے اور کوئی سٹاک جو کی تھوڑا سا سٹرائک کر رہا ہو ای ٹوز انفرائنجرنگ یہ سٹاک لگ پھک پونے 6 پرسنٹ اوپر کاروبار کر رہا ہے اور ایک آپ سنو میں لوجستس کو دیکھیں یہاں پہ تیزی ہے آف شور کاؤنٹرز میں ایبان آف شور کو دیکھیں یہ بھی تیزی دکھا رہا ہے اور اس بچ ہے کونسا ڈیوک آف شور جہاں 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 دیکھیں آپ کے سکین پر لگ پھگ لگ پھگ دہائی پسنٹ اوپر کاروبار کر رہا ہے اس کے بعد اور کچھ کاؤنٹرز جہاں پہ تیزی ہے اس میں ساگر سیمنٹ آج بھی کیپٹلائز کرتا ہوا 602 کے سطر پر اب دیکھیں اب سیمنٹ سٹاک کی موو دیکھیں چار سو پچیس روپے سے 602 روپے تین سیشن میں کیا کہوں کیا ٹارگٹ رکھو کیا سٹاپ پلوس لگاؤں بلکل لیکن یہ ہم پیچھلے افتے سے دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کے سیمنٹ سٹاک سے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھلے افتے بھی مدہ اٹھایا تھا کہ جو ساؤت بیس سیمنٹ سٹاک سے ان سب میں کافی اچھا مو دیکھنے کو اس کے خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جو انفرسٹرکچر پہ کام وہاں پر اندھرہ اپتے لنگا نا او نیا کیپٹل بنانے میں سب میں ہونے والا یہ اپنے آپ میں بڑا ٹھگر تو ہے اس کے لئے اور کچھ سٹاکس بھی چلیے دیکھ لیتے ہیں جہاں پر اس سمیں مو اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے وولیومز کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آج اینے سی پر جو سب سے زیادہ چڑھنے والا سٹاک ہے ایک تو روپا اینڈ کمپنی بیس پرسنٹ کے اپر فریز پہ ہے ساگر سیمنٹ ساپ نے ابھی بھی ذکر کیا روپا پہ تیزی کھلی چاہیے روپا کھلی چاہیے آپ دیکھیں ہزیری سٹاکس میں ہم نے دیکھا ہے مو او تو آج بھی آپ دیکھیں پیج اندرسٹیز میں بھی مو او تو دیکھنے کو ملا ہے پر پروبلم یہی ہے کہ ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے یہ وہ تی ٹوینٹی کا ایسا پیئر ہے جو جس دن چل گیا چل گیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میچ وینر ہی سابت ہو ہر بار اور یہ ہر بار دیکھنے کو ملتے ہیں رجت کا فیویڈ سٹاک ہے گر آپ دیکھیں لبابل لانجریز یہ بھی گر آپ دیکھیں اوٹ پر کاروبا کر رہا ہے پھر ہی اندرسٹیز آپ کے سکینر پونے دو پسند اوپر ہے گونا آگے اس سے سپیس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی پکڑ کیا کہتی ہے اور کوئی خاص سٹاک جو کی آپ کو پسند ہو اس سے سپیس پہ ہماری کوریج لمبے سمیں سے پیج انڈسٹریز پر رہی ہے اور لبابل لانجریز پر رہی ہے اور کچھ چام جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر میرے خیال سے تھوڑا بہت بچ کے ہی کام کریں یہ پندرہ بیس پرسند کے اضافے میں میرے خیال سے کہیں آپ کھو جائیں گے تو کافی بھاری مولیا چکانا پڑے گا بلکل چلی کچھ اور سٹاکز دیکھ لیتے ہیں جہاں پر اچھا مو ہے کاکٹیا سیمنٹس ایک کاؤنٹر ہے جس پر نیسی پر اچھا مو ہے وولیمز کے ساتھ قریب سوہ نو پرسند اوپر یہ چلا ہے میں وہی سٹاکز فیلال بتا رہا ہوں جس میں اچھے وولیمز کے ساتھ مو ہے ساتھی ای آر ایس ایس انفرا کے ہم نے بات کی تھی یہ کاؤنٹر اچھا چل رہا ہے ابھی بھی قریب ساڑھے آٹھ پرسند اوپر اس سمیں ہے ڈی سی ایم شریرام لیمیٹیڈ یہ قریب ساڑھے آٹھ پرسند اوپر ہے وولیمز کے ساتھ اچھا مو یہاں پر ہے مرک الیکٹرکلز یہ اور ایک کاؤنٹر ہے جو کی چھے پرسند اوپر ہے اے ٹو زیڈ کی ام نے بات کی تھی یہ قریب پانچ پرسند اوپر اس سمیں ٹریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ پیریز شگر کاؤنٹر ہے جو کی پانچ پرسند اوپر ہے انفریک راجسٹری شگر بھی ایک کاؤنٹر ہے جس پر اچھا مو دیکھنے کو ملا ہے باقی کچھ کاؤنٹرز جس میں مو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں پادم جی پیپرز بھی ہے لیکن بہت زیادہ والیوم نہیں ہے ایک ڈلٹا کورپ کو دیکھئے ایٹی تھری ٹونٹی پر یاد رکھئے پچھلے ہفتے کا یعنی گروار کا جو ہائی تھا وہ یہی تھا تیراسی روپے اب پچپن پیسے پر انفریکٹ میں کچھ دل کے لیے اگر اس کے آرلی چارٹز پر جاؤں ایتھ ہی یاد رکھئے کہ آرلی چارٹز پر اس نے ہمیں سات اپریل سے لے کے اب تک کا ایک بہت بہترین بہت بہترین جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلز میں فلیگ بریک آؤٹ دیا ہے تو یہ سینٹر آف اٹریکشن ہے بات کرتے کرتے آرموست تیراسی ساتھ تیراسی ستر اور انفریکٹ میں اگر اس کی پوجیکشنز لے کے چلوں جس فلیگ سے یہ اوپر آیا ہے سیونٹی فائیب ایٹی ایٹی ٹو سات روپے اور ایٹی تھری فیفٹی کے اوپر اگر آپ سات روپے جوڑ دیں اس پر تیکنیکلز چوہی بہت بڑی بات نہیں ہوگی چوراسی دس اور آرموست آپ دیکھیں چوراسی دس پر کاربا کر رہا ہے نرزر رکھی گا اس پر جو پر جو پر جیکشنز بنتے ہیں کم سے کم نہیں تو کم سے کم نہیں تو نائنٹی کا پر جیکشنز بنتے ہیں کیا دمدار موگ دیا ہے بلکل یہ جو لکر سٹاکس ہیں ان پر ایک بہت نظر آلتے ہیں آج اور ان فیکٹ اس پر گورانگ آپ سے رائے بھی لینا چاہیں گے کیونکہ اب ان فیکٹ جو تمیلانو میں بھی مینی فیسٹوز جو آئے ہیں پارٹیز کے اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہاں پر بھی جو پوری شراب بندی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کا ایمپیکٹ آج سارے ہی سٹاکس پر دیکھنے کو مل بھی رہا گلوپس ٹرکس دیکھیں تلک نگار یو ایس ایل ریڈیکو یونیٹیڈ بروریز سبی پر نیوز تو نیگیٹیو ہے ان کے لیے ایک جو تھیم قریب دیر سال پہلے مارکٹ میں چل رہا تھا دو سال پہلے جب یو ایس ایل نے چلنا شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کنزمشن گوئنگ فورڈ بڑھے گا بکوز آف ینگر جنریشن یہاں تو کھیل الٹائی ہو رہا ہے ایک بات اور میرے ڈسکر کرنے دیکھ بہت سارے راجی چناؤں میں جا رہے ہیں کیا یہ نئی رنیتی ہے کیا یہ نئے پولٹیکل گیم ہے جس راجی پر چناؤں ہو رہے ہیں it's a popular move no doubt about it